ہم کلرز کی اوپر بات کر رہے تھے لاس ویڈیو میں اسی کو آگے کنٹینو کریں گے فائل منی اوپن ایک فائل اپنے پاس بھی اوپن کر رہا ہوں گے اس فائل کے اندر آرٹ ورک موجود ہے لیکن میں اس کو نہیں دیکھ سکتا اس کی سپیسیفکلی ریزن ہے پوریزن یہ ہے کہ نہ ہی اس آرٹ ورک میں کلر موجود ہے اور نہ ہی اس آرٹ ورک موجود ہے بائی موونگ مائی ماؤس پوائنٹر میں ہائلائٹیڈ ہوتے ہوئے پارس کو تو فیل در پا رہا ہوں لیکن میں اس کی اندر کیا آرٹ ورک موجود ہے اس کو کلیر فائے نہیں کر پا تو کلرز میں وہ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ رول پلی کرتے ہیں آپ آرٹ ورک سارے کے سارے کو کیسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کنٹرول اے پریس کنٹرول اے ٹو سیلیکٹ اور اس میں جو آرٹ ورک ہمارے پاس میں سیلیکٹڈ ہے نہ ہی اس میں پل ہے اور نہ ہی اس میں آؤٹلائن ہے آپ اس کو ٹول بار سے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں دونوں آپشنز جو نہیں ہو ان سیلیکٹڈ مجھے اگر کسی کی آرٹ ورک کو دیکھنا ہے سینس کرنا ہے کس نے کیا بنایا ہے کیا کیا ہے تو آپ کے پاس موجود ہے کنٹرول وائی وائی فریم آپ وائی فریم میں جا کے اپنے آرٹ ورک کو یہ کسی کے بھی آرٹ ورک کو جو ہے وہ سینس کر سکتے ہیں کنٹرول وائی فور وائی فریم کنٹرول اے ٹو سیلیکٹ اور اگر ہم سٹروک سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں میں سٹروک پوائنٹ اپلائے کر رہا ہوں اپروسیمیٹلی ٹو پوائنٹ میں نے اپلائے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تاپی میسی سی لوگ کو بھی ہے کچھ آؤٹلائنس یوں ہیں وہ اوور لاب کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اگر آپ دیفولٹ کلر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ دیفولٹ کلر اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں which is white for the fill and black for the outline تو d is the shortcut یا ٹول بار سے اس icon پہ click بھی کر سکتے ہیں for default اس میں point size of stroke جو ہے وہ one ہوگا let's just increase it for the two اب ہم اس value کو جو easily experience کر سکتے ہیں اس میں کلر کلر کرنا چاہ رہا ہوں اگین مجھے اپنی workspace میں سے swatches کو لینا ہے یا اگر آپ کے پاس میں موجود swatches panel نہیں ہے تو windows menu and just look for the swatches یا آپ